لاہور ہائی کورڈ کے جسٹس سلطان تنویر نے الیکشن ایکٹ کے خلاف درخواست سننے سے معذرت کی ہے انہوں نے سماعت کرنے سے معذرت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ معاملہ میں بھیج رہا ہوں چیف جسٹس کو ان کے سامنے یہ معاملہ رکھا گیا تھا کہ الیکشن ایکٹ جسٹس سے کیا الیکشن ایکٹ کی جسٹس سے منظوری دی گئی ہے یہ قانون منظور کیا گیا ہے یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے اور اس کا اطلاق ماضی سے نہیں کیا جا سکتا لہٰذا اس کو قلط مقرار دیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ کو جائی صاحبان کے سننے سے معذرت کر لیتے ہیں تو کیا وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں ڈر کے معذرت کرتے ہیں یا پھر کچھ اور ہوتا ہے اس حوالے سے اس کیس میں یہ ہے کہ ان جائی صاحب کی طرف سے سلطان تنویر کی طرف سے بلکل بھی خوف زدہ ہو کر اس معاملے سے اس کیس سے سننے سے معذرت نہیں کی گئی بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ چونکہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی ہوا ہے سپریم کورٹ سے ہو کے آیا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی اس حوالے سے موجود ہے اس لیے انہوں نے کہا کہ میں یہاں پہ پرنسیپل سیڈ لاہور ہائی کورٹ میں موجود نہیں ہوں منیر احمد صاحب کی طرف سے درخواست دائر کی گئی تھی اور عزر صدیق صاحب ان کے وکیل تھے تو اس بنا پر جسد سلطان تنویر نے یہ درخواست چیف جسد کو بھیج دی ہے کہ وہ کسی اور بینچ کو وہ کسی اور جاج کو بھیج دیں گے یا پھر وہ کوئی بینچ تشکیل دے دیں گے بہارہ لین کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ میں چونکہ پرنسیپل سیڈ پر موجود نہیں ہوں اس لیے یہ کیس میں نہیں سن سکتا تو باقی وہ بات بلکل بھی درست نہیں ہے کہ انہوں نے کسی خوف کی وجہ سے یہ درخواست سننے سے انکار کیا ہے کمیٹی براہ داخلہ کا اجلاس ہوا وہاں پہ طلب کیا گیا تھا وزیر داخلہ موسن اکوی کو اور ان کی وزارت کے سیکرٹری کو لیکن دونوں ہی وہاں پہ نہیں گئے اس کمیٹی کی صدد کر رہے تھے راجہ خورم شہزاد نواز ان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ جو ہمارے وزیر ہیں وہ ہمیں کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں اور کمیٹی کے ایک رکن کی طرف سے بھی ایسے کچھ کہا گیا کہ وہ تو کسی حکومت کو بھی کسی وزیراعظم کو بھی کسی بڑے کو بھی کچھ نہیں سمجھتے یہ کہا گیا آگا رفیولا کی طرف سے انہوں نے کہا کہ وہ تو کابینہ کی اجلاس میں بھی شرکت نہیں کرتے آپ اور ہم کے اس باقی مولی ہیں بہارحال کمیٹی وہاں پہ تھوڑی سی برم ہوئی اور برمی کے بعد انہوں نے خموشی اختیار کر لی حنیفہ باسی بھی اسی اجلاس میں موجود تھے وہ بھی اس کمیٹی کے ممبر ہیں ان کی طرف سے کہا گیا کہ اجلاس چونکہ وہ سائبان دونوں نے ہی آئے ملتوی کر دیا جائے اور ان لوگوں کی طرف سے بیس گھولنے کے بعد اجلاس ملتوی کر دیا گیا بیس گھولنے سے مطلب یہ ہے کہ پیٹو تاب کھانے کے بعد انہوں نے اجلاس ملتوی کر دیا تو ان لوگوں کی طرف سے اس پہاڑ کو ٹکر مانے کی کوشش کی گئی تھی جس کو ٹکر مانے والا خود پاش پاش ہو جاتا ہے پتا ہے کہ محسن اکوی صاحب کتنے زیادہ طاقتور ہیں پھر بھی ان کو اجلاس میں طلب کیا گیا جو وزیراعظم کے زیر سداری جلاس کابینہ کے جلاس میں بھی نہیں جاتے شہباز شریف صاحب کی حکومت کی طرف سے پیٹرول کی قیمت تھوڑی سی کم کی گئی ہے آٹھ روپے پیٹرول کی قیمت کم کی گئی ہے اس کے بعد پیٹرول کی قیمت ہو گئی ہے دو سو ساٹھ روپے فی لیٹر اور یہ وہ قیمت ہے جو عمران خان کے دور میں دو سو پچاس روپے فی لیٹر تھی اور ان کی طرف سے اس کو بڑھاتے بڑھاتے تین سو پونے تین سو تک لے گئے اس میں اب تھوڑی سی کمی کی گئی ہے تو اس کا زبردست کر لینے کی کوشش کی جارے گی یوم آزادی پر یہ قوم کا اتفاہ دیا گیا ہے تو ان لوگوں کی طرف سے آٹھ روپے چھے روپے دو روپے بھی کم کر دینا بڑی غنیمت سمجھا جائے کیونکہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کیا لینا ان کنجوسوں سے ان نیچوں سے بلکہ پنجابی میں ایک ہاوت ہے کی لینا اینا مدھانتوں جڑے دانے چگدے کھڈانتوں دانے چگدے ہیں کھڈوں سے وہ کیڑے مکوڑے جو اپنے کھڈوں میں یا اپنے بلوں میں دانے لے جاتے ہوئے اوپر رکھ دیتے ہیں اوپر رہ جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ان کو بھی اکٹھا کر کے کیڑوں کا ریزق وہ بھی اکٹھا کر کے لے جاتے ہیں ان کی طرف سے اگر آٹھ روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے تو اس کو بھی غنیمت جاننا چاہیے اگلی خبر کی طرف آتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کی طرف سے قوم کو بتایا گیا ہے کہ پانچ سو ارب رپے کی بجلی چوری ہوتی ہے یہ وزیراعظم صاحب قوم کو بتا رہے ہیں حالانکہ قوم کو بتانے کی یہ ضرورت ہے کہ بجلی چور کیسے پکڑے گئے چوریاں پکڑنے کے بعد بجلی کتنی سستی ہوئی ہے بجلی مہنگی سے مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ دو سا تیرہ کے مقابلے میں تین سو پچاس فیصد بجلی کی قیمت بڑھ چکی ہے اور زیادہ تار ان لوگوں کی طرف سے عمران خان کی حکومت گئی تو ان لوگوں کی طرف سے کہا گیا تھا کہ سولہ رپے یونٹ والی بجلی بارہ رپے پی لائیں گے لیکن ان کی طرف سے وہ سولہ رپے والی بجلی اسی اور پی جاتر رپے تک فی یونٹ کر دی گئی ہے شہباز شریف صاحب قوم کو بتا رہے ہیں کہ بجلی چوری پانچ سو ارب رپے کی ہوتی ہے جناف وزیراعظم صاحب ہمیں قوم کہ آپ اطلاعات نہ دیں بلکہ چوری کو روکیں ان کے ایک وزیر کی طرف سے بجلی کے وزیر ویسل غاری نے یہ اعلان کیا تھا کہ تیرہ اپریل دوہزار چوبیس ظاہر ان کی حکومتی فرویری کے بعد انتخابات ہونے کے بعد عمل میں آئی مارزہ وجود میں آئی تو انہوں نے یہ وزیر بنے تو انہوں نے یہ ڈیڈ لائن دی تھی کہ تیئیس اپریل کے بعد یہ ڈیڈ لائن ہے بجلی چوری کیوں اس کے بعد کیا کریں گے کیا ان کے ہاتھ کار دیں گے کان کار دیں گے یا ان کو لندورہ کار دیں گے کچھ بھی نہیں ہوا تو شہباز شریف صاحب نے وزیر سے پوچھے کہ انہوں نے بجلی کے حوالے سے جو وعدہ کیا تھا جو کہا تھا شہباز شریف آج اگست میں کہہ رہے ہیں کہ بجلی چوری ہوتی ہے ہو رہی ہے کون کونوں سے ملوث ہیں وابڑا والے جو بھی ہے اس سے غرض نہیں ہے لیکن آپ قوم کو یہ بتائیں نہ بتائیں کہ بجلی کتنی کی چوری ہے بلکہ چوری کو روکنی کی کوشش کر رہے ہیں اور عوام تک سستی بجلی پہنچانے کی کوشش کی نہیں بلکہ یقینی بنائے اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے اپنی سندھ کی حکومت سے کہا گیا ہے کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے انتہائی قدم اٹھانے سے بھی گریز نہ کیا جائے اگر سندھ حکومت کی طرف سے کرپشن کے خلاف کاروانیاں شروع کر دی گئیں تو بلاول بھٹو زرداری کے والد صاحب آصف علی زرداری صاحب اور ان کی بہن آصف علی زرداری صاحب کی بہن اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بھپو صاحبہ ان کا کیا بنے گا فریال تالپور ان پر کتنے کرپشن کی الزامات ہیں کہاں کہاں پہ انہوں نے کرپشن کی اور خود بلاول بھٹو زرداری کا بھی انہی لوگوں میں نام آتا ہے تو اگر یہ کہتے ہیں کہ کرپشن کے حوالے سے کرپشن کے خاتمے کے لیے کرپٹ لوگوں کا اتصاب کرنے کے لیے کسی قسم کی مسئلت سے کام نہ لیا جائے گریز نہ کیا جائے انتہائی قدم اٹھانے سے بھی تو کیا بلاول بھٹو زرداری آپ نے ابا جی اور اپنی پھوپوں کے خلاف بھی سیند اکومت کو کہہ رہے ہیں کہ پھڑ لاؤ پھڑ لاؤ پھڑ لاؤ میرے ابنوں پھڑ لاؤ میری پھوپوں پھڑ لاؤ اور وہ سکت بلاول یہ بھی کہہ دیں کہ میں نوں بھی پھڑ لاؤ ویسے ایمانداری اور دینداری کا تقاضی تو یہی ہے کہ جو بھی کرپشن میں منبس ہے اس کو پکڑ لیا جائے